اسلام علیکم والیکم اسلام عزیز بھائی آپ کھا بھائے آج ہی آئے ہوں یا تیری بھابی کو چاچے کے گھر چھوڑ گیا ہے وہ تو یہ بتا اکرم کہا ہے آپ بیٹھے تو سہی پہلے بیٹھیں بیٹھیں ادھر آئیں بتاتا ہوں آپ عزیز بھائی میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں بتا نہیں وہ کہاں چلا گیا کیا مطلب تیرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تو تو اس کے ہر فیل میں اس کے ساتھ تھا اور وہ تجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا عزیز بھائی میں مانتا ہوں کہ وہ میرا سب سے پیارا دوست تھا پر قسم لے لیں اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کی ریاض وہ جب سے یہاں سے گیا ہے اکرم کی اس حرکت کی وجہ سے جو فاطمہ کو اس نے طلاق دی تھی میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا کیا مطلب نکال دیا تھا تو پھر وہ کہاں جا سکتا ہے عزیز بھائی یہی تو مسئلہ ہے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں اور میرے پاس جو اس کا نمبر تھا وہ مسلسل بند جا رہا ہے عزیز بھائی میں کوشش کرتا ہوں میرے پاس جو نمبر ہے نا میں اس پہ رابطہ کرتا ہوں اس کے ساتھ میرا جیسے ہی رابطہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا یار کوشش کر اکرم سے رابطہ ہو جائے اب تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے کریں میں اس سے رابطہ کر کے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا ستارہ اگر بھاگتی مجھے اگر بھاگتی مجھے اگر بھاگتی اگر بھاگتی اگر بھاگتی اگر بھاگتی دیکھو آگے گڑا ہے گر جاتی چوٹ لگ جاتی تنگو تیز دوڑتی ہوں نا اچھا کتنا بھی تیز دوڑ لیتی ہوں اس سے پکڑ لیتا تم گو وہ تمہیں خدا آہستہ ہو گئی تھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی نا ستارہ ایک بات یاد رکھنا وہ کیا تم اس سے جتنے بھی دور بھاگنا چاہو گی بھاگنے دوں گا تمہا پکڑی لوں گا اور اگر ایسا ہوا کہ ہم دونوں پاس ہوں اور ہمارے درمیان صدیوں کا نا تہہ ہونے والا فاصلہ ہوا تو آزاد آج کے بعد محبت نہ کر متانا تم کسی کے منزل ہو تمہیں پھر راہوں میں بھٹکنا زیب نہیں دیتا متانا رکھ جا ستارہ رکھ جا اس لمحے میں بھٹک گئی تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا تیرے کچھ بھی نہیں ہوئی ہوئی اس کو تو بہت دیز بہار ہے اما آہستہ بات کر ابھی تو سوئیے بچاری میں نہیں نہیں تو اس کو اٹھا اس کو ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں نہیں اما دو دن بعد تو اس کی آنکھ لگی ہے تو ایک کام کر ڈاکٹر کو یہاں لیا بلکہ نہیں تو اس کے پاس جا اس کو بتا کہ اس کی تبیت کیسی ہے اور پھر دوا لے کر آجا یہیں اس کو کھلائیں گے دوا لے کے نہیں جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی دوا لے گیا دیوں آہ آہ ربا میری بہن کو ٹھیک کر دے اللہ آزاد آزاد وہ جو کافی دن چڑھایا ہے آہ ہم آزاد ہم آپ کو تو بہت تیز مخار ہے ہم ستارہ 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 میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کہ میں تمہارے ساتھ بہت بورا سکٹا کہ ستارہ مجھا ماف کرتا ہوں ستارا دمارک شروعارو مجھے سانی کرنا چاہیے تھا ستارا مجھے معاف کر دوں معاف کر دوں پلیز اٹھ جائے آپ کو بہت تیز بخائر نہیں نہیں اتنا بھی تیز نہیں ابھی تو بس آنکھ لگی تھی میرے تم میں جگا دیا ڈاکٹر میں ہوں یا آپ اٹھ جائیں آف بہت ضد یہ ہے تم فاظ بھی ہوں آج تک میں نے ضد کی نہیں لیکن اب کروں گی اور پوری کرا کے رہوں گی کیا مطلب وقت آنے پر بتاؤں گی فیلحال آپ کا ناشتہ میں یہیں لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ دوائی کھا سکیں بہت 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 کون موسیقی اب جیم یا مروں اے خدا کیا کروں دیکھے نا مجھ کو اس کے سوا کوئی بھی را اکرم اکرم اوہ کیا ہوا تجھے وہ تو وہ کہا تھا اکرم اٹھ اٹھ میرا بھائی اٹھ اٹھ شہر اوہ کیا ہو گیا کیا حالت بنالی اپنی اٹھ جا اٹھ جا میرا ویر آجا 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 تمہیں بتا ہے مینا محبت نا کو جانے کے لئے بہت ایک سایٹی روں یہ بس کچھ دن میں نے اپلکیشن دی ہے آفیس میں چھوٹی گے لی ہے جیسے ہی اٹھ چھوٹی گے لی ہے جیسے ہی تو وہ تو فران نکل چلے گے تو اگر پروف نے ہی تو نہیں جائیں گے افکرس یار میں جوب تو نہیں چھوڑ سکتا تو میلے ایٹھ جوڑ سکتے چھوڑ سکتا اگر تم نوکری دے دو تو میں میرے پاس کان جوب ہے تمہارے پاس جوب ہے اور اگر کہو تو میں سپارش کروا دوں حضول باتیں مت کرو تمہارے پاس ایک عدد شوہر کی جوب فیکٹ ہے اس میں ابھی کافی وقت ہے پہلے امتحان میں کامیابت ہو جاؤ وہ تو میں ہوئی جاؤں گا کیونکہ میں زندگی کے کسی امتحان میں کبھی فیر نہیں یہ بہت مشکل امتحان ہے مسٹر اس میں بڑے بڑے فیل ہو گئے اوکے لگا لو شرط اچھا چھوڑو فضول بات تم محبت نگر کا پلان کرو بس فوراں جائیں گے بس دو دن دے دو چھوٹی اپروف ہوگی اور ہمیں گے فادی کیا ہوا ہے اس طرح کیوں بیٹھی ہے میلے پاس پہلے تو مجھے بتا تجھے کیا ہوا ہے وہی تو میں پوچھ رہی ہوں تو بتا کیا ہوا ہے تو کھڑکے کے پاس گر گئی تھی صبح میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا تپ رہی تھی بخار میں جب سے تجھے پٹیاں کر رہی ہوں اب جا کے کچھ آرام آیا ہے اچھا اس وقت میں گر گئی تھی مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا مگر کچھ تو بتا ہوا کیا تھا فادی تو جلدی سے جا جائیں نماز لے کر آ میں وضو کروں تب تک پہلے مجھے بتا ہوا کیا تھا بات میں سب بتا دوں گی نا ابھی تو جا چل دی جا میں بہن ہوں تیری مجھے کچھ نہیں بتائے گی بتانا کیا بات ہے ستارہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر سکتی ہو کیا میں خود جا کر لے آؤ اچھا اچھا میں لے کر آتی ہوں چل پہ توٹ بزو کر میں لاتی ہوں جا نماز شاہر لینا ہے انسپیکٹر صاحب مالک داد صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے آدمیوں نے شہزاد پر حملہ کروایا ہے اسپیکٹر صاحب میں میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں مگر لگتا ہے کہ آپ سردار کو شہزاد کی فکالت کرنے آئے ہیں نہیں نہیں مالک داد صاحب میں نے تو سردار سکندر کو سمجھایا ہے کہ سردار شہزاد کو لگام ڈالے مالک داد اتنا کمزور نہیں ہوا انسپیکٹر کہ وہ سردار شہزاد سے ڈر کے پیچے ہٹ جائے گا اگر آپ لوگ حد سے زیادہ بڑھو گے تو مجبوراً قانون کو بھی حرکت میں آنا پڑے گا سیاست میں ان چیزوں کی ایک حد تک گنجائش ہوتی ہے مالک داد صاحب اگر نہ سمجھ آئے تو دوبارہ سمجھانے آ جاؤں گا میں چلتا ہوں بابی اکرم تم اور یہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے بابی مجھے معاف کر دیں مجھے پتا ہے میں اس قابل تو نہیں کہ معاف کیا جائے یہ غلطی بہت بڑی ہے میں کون ہوتی ہوں تجھے معاف کرنے والے جس کے ساتھ میں زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگو بابی میں گیا تھا فاطمہ ایک ہے وہ گھر پہ نہیں تھی تو ہی مجھے بتا میں کیا کروں کہاں جاؤ میں نہیں جانتی کہ تم کہاں جاؤ یہ تم فیصلہ کرو کہ تم نے کہاں جانا ہے بابی خدا کے لئے مجھے اس کے پاس لے چلے میں میں اسے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں میں کیوں تمہارے ساتھ چلوں تم خود اس کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو بابی میری غلطی کی سزا اللہ نے دے دی ہے مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے تو معاف کر دیتا ہے اکرم دیکھ مجھے زیادہ پریشان نہ کر یہاں سے چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ مجھے تیرے ساتھ زبردستی کرنی پڑے بابی میری بات تو سن مجھے زیادہ پریشان نہ کرنی پیشان 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 نہ رات اب بہت لیٹ آئے ہیں بلکہ صبح ہی آئے ہیں موبائل بھی آف تھا خیریت تو تھی اصل میں وہ ایکشلی کچھ دوستوں کے ساتھ پلان بن گیا تھا اچانک سے مووی کا تو بس وہاں چلا گیا تھا اچھا چلے اچھا ہے آپ نے نئے دوستوں بنائے کیا میں دوست نہیں بنا سکتا نہیں پہلے آپ کا کوئی دوست نہیں تھا میرے لاؤ تمہیں برا لگائے گیا نہیں بہت اچھا لگا اور اب اس دوستی کو مزید بڑھا لیں تو زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے جاو فرید خان چے بولو گے زرہ خان ملنے آئے جی میں کہتا ہوں اے ماراستہ یہ کونسا طریقہ ہے جی سردان تمہیں گائن ہے کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں خان صاحب باہر ذرہ خان آیا ہے ماراستہ ہم نے اسے باز اماز کرتا ہوں بلا ہوں سے جی خان صاحب یہ کیا ڈراما ذرہ خان ان کو مجھے کالے کرائے ہو دردارہ تم کا ہماری دشمنی کا سون کا پتہ ہی نہیں ہے ہماری دشمنی کا سٹائل دردارہ الگ ہوتا ہے ہماری دشمن کی شکل کو دیکھنے کے لیے مت ترس کیا تھا کیسے ہزار تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے گھر میں کھڑا ہے ایسا ہے ذرہ خان میں خود آجاتا مگر تمہیں سردار نے حیولی سے نکال دینا تھا کہ میں یہاں پہ کیوں آیا لبکہ یہاں پہ صرف میرا آرڈر چلتا ہے جو بات کرنی ہے نا اپنی کرو مجھے بیچ میں نہیں لاؤ تو اچھا ہے دیکھا ذرہ خان میں سچ کیا تھا ذرہ خان میرا دوست ہے اور اس کے لیے میں جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں ذرہ خان جو بات کرنے آئے وہ کرو یہ سب بات ہے تو پرانی ہو چکی ہے تم کو ایک بات سمجھانے آئے فرید خان یہاں ہمارا رات چلتا ہے وہ تمہارا مالک داد ہے نا وہ سردار کے سامنے چونٹی کا مابک ہے تمہارے لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم اس جگہ سے چلے جاؤ ہمارا دشمانی کا بات ہے تو ہم اپنا دشمانی ادھر ہی ختم کرے گا جہدر سے شروع کیا تھا ورنہ ادھر تم بھی مالک داد کی طرح مارا جائے گا ماں تمہاری طرح گھر آئے مہمان پہ بیوار نہیں کرتا جیسے تمہیں نورے پہ کیا تھا نیکولا میدان ہے سرخان دیکھتے ہیں کون گرتا ہے سجا لے گا کبھی میدان بھی سجا لے گا ہم تم کو سمجھانے آیا تھا اب سمجھ میں بات آ گیا تو ٹھیک نہیں آیا تو تمہارا قسمت بھائی چلو سرزارہ دیکھتے ہیں کون گرتا ہے موسیقی اکرم وہ تو یہاں کیا کر رہے ہیں وہ تو کوڑے سے چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں اور بجا اور کون سے کھاؤں بابی گھرانے ہی نہیں دیتی اور چچے گھر جا نہیں ستا میں تجھے کھانا ہوں تو پریشان نہ ہو باب میرے لیے زحمت نہ کریں اے بہی آپ بھی گھر پہ پڑے پڑ جانے ہیں نہیں اکرم وہ بہت ہو گیا اب مجھ سے تیرا یہ دکھ دیکھا نہیں جاتا عزیز بھائی یہ دکھ بھی تو میری ہی لائے ہوئے ہیں خود ہی برداشت کر رہا ہوں میں آپ بس میرے لیے دعا کریں نہیں اکرم تو پریشان نہ ہو میں تجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا وہ دہی بڑا ملائی راج باہر کے ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس تیری بیواری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو پریشان نہ ہو میں فاطمہ سے بات کروں گا وہ تجھے معاف کر دے گی اور چاچی اور چاچا وہ بھی تجھے معاف کر دے گی مجھے امید ہے فاطمہ تو مجھے معاف کر دے گی لیکن اصل بات تو ستارہ کی ہے وہ معاف کر دی ہے کہ نہیں میں ستارہ سے بھی بات کروں گا وہ ذرا غصے والی ہے وہ بھی تجھے معاف کر دے گی مجھے معاف کر دے گا اب آمنہ میرے لئے دعا کریں بس مصیبتوں سے ازاد ہو جو اللہ مجھے معاف دے دے اب تکلیف پرداشتی ہوتی بھائی جا ناکرم ایسی باتیں نہ کریں تو تجھے کچھ نہیں ہوگا اللہ تیرے لئے سانیا پیدا کرے گا اسلام علیکم سردار جی وہ کیا بات ہے آج بغیر بتا ہی آگئے ہو یا خیر ہے وہ سردار جی بات اتنی اہم تھی جی اس لئے آنا پڑا وہ قیامت کا انسی آگئی تھی جو ایسے آنا پڑا تجھے وہ سردار شہزاد اور ضرق خان وہ جی میں نے آج وہ وہ اپنی زبان کو آزادی تو اٹکو مت آزاد وکر بولو یہ میں نے حق دیا ہوا تو ہے کہ اس طرح تم نے دیکھاتا ہوں نہیں کیا کر رہے تھے وہ وہ دونوں آج مالک داد کی حیلی میں گئے ہیں جی پر یہ نہیں پتا کیا کرنے گئے ہیں شہزاد شہزاد تمہاری یہ جرت اب بتا مجھے ستارہ رات میں ایسا کیا ہوا تھا کہ تُو ڈر گئی اور بے ہوش ہو گئی میں میں رات سے جس گناہ کی معافی مانگ رہی تو ابھی بھی اس پر بات کرنا چاہتی ہے ایسا کونسا گناہ تجھ سے سرزد ہوا ہے کہ تُو تُو گر گئی فاتح میں اپنے مقام سے گر رہی تھی تو میرا گرنا تو بنتا تھا مجھے ایسے لگا تھا کہ کیا کیا لگا تجھے کہ کہ گلی میں ازان مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ستارہ تُو جتنی بھی کوشش کر لے نہ بھاگنے کی بھاگ نہیں سکتی آخر وہ بھی تو تیرا عشق تھا نہیں تھا وہ میرا عشق وہ میری بھول تھی سچائی تو یہی ہے ستارہ کہ وہ ہی عشق ایک راستہ تھا تیرے لئے تجھے اس مقام اس عشق تک پہنچانے کے لئے فاتح تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے مجھے مجھوں مجھے مجھے مجھوں مجھے 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 خدا کا واسطہ ہے تجھے میں بھول چکی ہوا سب کچھ تاہیرا جے تو کہیں تو اکرم کو گھر لے آؤ واہ جی واہ اب آپ کو بھائی کی محبت جاتی بات بھائی کی محبت کی نہیں اس کی حالت کی ہے جو آپ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اور جو اس نے میری بہن پاتما کے ساتھ کی ہے اس کی حالت دیکھی ہے آپ نے دیکھ تاہیرا اگر اکرم نے غلطی کی ہے تو اس کی سزاو اس کو مل رہی ہے تو اتنی سنگ دل نہ بھائی اچھا تو میں سنگ دل ہوں آپ کو اپنے بھائی کی برواہ ہے اور میری بہن کی نہیں تاہیرا مجھے کیوں نہ فاطمہ جی بکروں تمہیں تو بتا ہے نا میں اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں دیکھ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اب اکرم کو گھر نہ لے کر آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں تمہارے سامنے خان جوٹا ہوں اکرم کو گھر لے آنے دے وہ اس کو اس نے کیے کہ سزا مل رہی ہے اگر آپ نے اسے گھر لانے کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ دوں گی تاہیرا تم یہ کیا کہہ رہی ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا بس میں نے کہہ دیا نا اب دوبارہ اکرم کی بات مجھ سے نہ کرنا کیا بات ہے ازاد بیٹا آج کل میری بیٹی فوزیہ کچھ خوش نظر نہیں آرہی یہ تو آپ فوزیہ سے پوچھیں کوئی گلا کیا اس نے آپ سے ماما آپ بھی نہ ایسی کوئی بات نہیں پر میں تو فوزیہ ماما نے نوٹ کیا یقین ان کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو تم شیئر نہیں کر رہی ہے بتاؤنا کیا بات اتنی ضروری بات نہیں ہے کہ سب کو بتائی جائے سب؟ میں سب نہیں ہوں بیٹا میں تمہاری ماں ہوں آپ چائے پیئیں اور اس بات کو یہی ختم کر دیں پلیز فوزیہ کیا ہو گیا تمہیں تم اس طرح کیوں اچانک سے اچھا کیسے بات کرتے ہیں آپ بتائیں ہم تم سے کچھ پوچ رہے ہیں اور تم الٹے سوال کر رہی ہو ماما نہ آپ اس بات کو سمجھیں گی اور نہ ہی آزاد ریلیکس 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 اور تم دونوں میرے باپ برنے کی کوشش مت کرو آئندہ کوئی ختم میری اجازت کی بغیر اٹھایا تو تم دونوں کا بھی وہ ہی ہے شہروں کا جو آزاد کا ہوا ہے معافی چاہتا ہوں بابا جانی آپ کو بھی نا بزدلی کی زندگی گزارنے کی عادت ہو بس تم نے ابھی تک شیر کی دھاڑی سنی ہے اسے شکار کرتے نہیں دیکھا بڑے سردار صاحب ادر مالک داد کے کھر میں ہمارا دشمن آیا تھا اس کو بتانے کیا تھا کہ سرک خان بھی کوئی بلا ہے اور کسی کے گھر جا کے اسے للکار نہ نکیٹی کے سننے میں آتا ہے اور تم دونوں کے یہ بھی بتا دوں گا اس بار مالک داد کی پارٹی مضبوط ہو رہی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کس عکل سے کام لو کوشش کریں گے کہ اہندہ ایسا نہ ہو بس اب آخری غلطی سمجھ کے ہمیں ماف کر دیں یوں بھئی ٹیٹھے بھائی ہاں پیس ریاض وہ تو اپنی بابی کو سمجھا اکرم کو گھر لے آئے بابی عزیز بھائی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں خدا کے لئے ایک بار اکرم کو دیکھو اکرم کی حالت بہت خراب ہے اس پہ تھوڑا سا ترس کریں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے اچھا اب تم اکرم کی سفارش بن کر آئے ہو جب میری بہن کو طلاق دیتی تب تم کہا تھے طاہرہ تم اکرم پہ ایک بار دیکھ لو تم تو اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی میں اپنا بھائی سمجھتی تھی تو میں نے رشتہ کروایا تھا میں نے ایک بار کہہ دیا میں نے اس سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا بابی خدا کے لئے ایسا نہ کریں بس ایک بار اکرم کو دیکھ رہے ہیں بس ایک بار پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا ٹھیک طاہرہ ریاض بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تم میرے دفعہ اکرم کو دیکھ تو لو آپ دونوں مجھے قائل نہیں کر سکتے میں نے کہا اکرم سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا طاہرہ میں نے پہلے بھی تمہاریا کیاں چھوڑا اور اب بھی ہاں چھوڑا تو میرے دفعہ اکرم کو دیکھ تو لو نمک ٹھیک ہے نا نمک ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اسلام علیکم عباد عوالیکم اسلام بیٹی بیٹی بیٹھو آپ نے بلایا تھا اببہ ہاں بیٹے میں نے فاطمہ کو کہا کہ اس کو لے کے آؤ جب سے تو یہاں آئی ہے پرائی پرائی سی رہنے لگی ہے ہر وقت کمرے میں بند نہیں ابباجان ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے میرا سارا وقت ابادت میں گزر جاتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے بیٹا پر کچھ تھوڑا ٹائم اپنے اببہ کو بھی دیا کروں آپ تو رات کو آتے ہو میں سارا دن گھر میں ہوتی ہوں اور یہ میرے پاس تو وہ گھڑی بھی نہیں بیٹھتی لیکن بھے مجھے اپنی بہن سے کوئی شکایت نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے اس سے بہت باتیں کرتی ہے بہت اچھی باتیں بتاتی ہے مجھے تم لوگوں نے میری لڑلی بیٹی کا مزاگ بنا دی ہے یہ تو ہم باپ بیٹی کی اپنی بات ہے یا رب سردارہ یہ تمہارا بھائی اور باپ میری شمجھ سے بہر ہے بھائی میں تو ادھر سے چلا جائے گا وہ دیکھو یا رب وہ ہمارا بہدری کو ہمارا بوسدری شمجھ کا خود کچھ نہیں کر سکتا تو سن لیا گھر اس کی نہیں نہیں بھائی میں ادھر ڈیرے پہ رہے گا یہ سننے سنانے کیلئے تم ادھر آیا جایا کرو ہم کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا رہا ہے پسند تو مجھے بھی نہیں ازارہ خان پر تجھے پتا نہیں ہے کس بات کر کہ سردار سکندر کا اینڈ لگنے مارا کیا مطلب ہے تمہارا؟ سبر کر سبر کر آہستہ آہستہ سب کچھ باتا چل جائے گا ادھر میں سبر بہت ہے یارا بیال ہے شاید کیا بات ہے فاظیہ تمہارا روحہ چار وہ ماما کے ساتھ اتنا خراب کیوں تھا؟ انا رود کیوں؟ بس میرا موٹ خراب ہے آج کل کہیں کہیں تمہارے موٹ خراب ہونے کی وجہ میں تو نہیں ہوں شاید کیا مطلب؟ میں بتاؤں گی ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرا موٹ کیوں خراب ہے دیکھو فازیہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے ذہن میں چل کے آرہا ہے میں جانتا ہوں ابھی اس کو چلنے دے پلیز روکیے گا مت کیا کہ سکتا ہوں میں شاید شاید میں تمہیں کبھی قائل ہی نہیں کر پاؤ گا ٹھیک ہے تمہاری مرزی دیکھ ستہا جانتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیف نمی گا جیف نمی گا ٹھیک ہے ڹھیک ہے نہیں ہوا انہیں دکھ وہ تیری طرح نہیں ہے بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے اببہ کا حق ہے تیرے پہ وہ اس حق کو حاصل ہی تو کرنا چاہتے ہیں تو کہنا کیا چاہتی ہے وہی بات جو پہلے بھی کہی تھی تجھ سے دیکھ میری ماننا تو شادی کر لیں کتنے عرصے سے اس گھر میں کوئی خوشی بھی نہیں آئی فاطمہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے بہت سارے خدشات میرے دل میں جنم لے چکے ہیں بہاڑ میں جانے تیری خدشات دیکھ ستارہ تجھے نہ شادی کرنی پڑے گی ایک بات کم میری شادی ہو گئی ہے کیا کس سے بات میں بتاؤں گے ابھی بتا مجھے تو جھوٹ بول رہی ہے یا سچ یہی سچ ہے اور اگر اب تم نے مجھ سے اور سا والات کیے تو میں گھر سے چلی جاؤں گے جو بات تمہیں بہنی بھی تھی کیا آواز کھا جلدی بتاؤ یار فرید خان ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کیسی بات یہی کہ دشمن گھر میں آکے تمہیں للکار کے چلا گیا اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں ہو جاتی تو تم آج فرید خان ہوتے ہیں اور میں نورہ ہوں کیا مطلب ہے تمہارا ہم گھر آوے دشمن پر اپوار نہیں کرتے یہ بات سرہ خانہ چیدرہ سے چانتے ہیں تب ہی وہ آیا ورنہ وہ کبھی نہیں آتا اگر کپو آیا تھا تو مار دینا تھا مجھے زیادہ سوال پسند نہیں ہے اسلام علیکم چاچا عوالیکم سلام عزیز بطر آ بیٹھ بیٹھ سنا چاچا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ کافی دنوں سے تیرے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو باہر ہی نہیں نکلا بس پتر ایسا ہی سرتی سی ہو رہی ہے دنے نہیں کرتا باہر نکرنے کا کیا کرو اببا کسی ڈاکٹر کو دکھا آج کل موسم کی وجہ سے کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں او نہیں پتر میرا میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے خیر تو بتا کیسے آئی ہو وہ عزیز کو کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے اببا ہاں ہاں عزیز پتر بول کیا بات ہے وہ کچھ نہیں بات وہ فاطمہ کی بات کرنے آیا تھا فاطمہ نہیں بات کیا کیا ہے فاطمہ نے اببا وہ ان کا مطلب ہے کب تک اسے گھر بٹھا کر رکھیں گی پتر بیٹی ہے میری جب تک میری زندگی ہے نا اس پر میں گھر میں بٹھا کر کھلا سکتا ہوں وہ چچا تو برا ہی مان گیا ہے وہ میرا مطلب ہے میرے پاس ایک رشتہ ہے وہ تو کہے تو بات کروں رشتہ کیسا رشتہ وہ ہے نا جانو جانو اس نے میرے ساتھ بات کی تھی جانتی ہوں جانو جانو جانتی ہوں میں اس کو کاتل کتنی ڈکیتیاں تچوریاں اور پھر عمر بھی تو دیکھو نا اس کی تو عمر کو کون دیکھتا چچی ایسا اس کے پاس